دیکھیں حسین پاک رم کی رضا تھی حسین پاک رم کی رضا تھی یہ جملہ بڑا ہے اس کو سمجھ لینا اس کو حاضر کرنا تھوڑا مشکر ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید وہ سپاہ سلاح تھے کہ ایک جنگ میں ان کے ایک زمین ایک حاضر بارہ درواریں ٹوٹی ہیں لیکن حضرت خالد بن ولید کوئی جنگ میں ہی آرے جیتے گئے آخر کیا ہوا بستر پہ جا کے انہوں نے پردہ فرمایا کسی جنگ میں نہیں مارے گئے جنگ میں نہیں شہید ہوئے اس کی وجہ بنا دیتا ہوں کہ جب وہ جنگ کے لیے تیار ہوتے تھے تو حضرت کے بال مبارک اپنی پگڑی کے نیچے رکھ دیتے تھے یہ لفظ بڑی سمجھداری والا ہے پگڑی کے نیچے رکھ دیتے تھے اور پھر ان بالو کو کوئی دروار کارٹ نہیں سکتی تھی اگر حضرت خالد بن ولید کی بالو کو سر والا کو کوئی دروار کٹ نہیں سکتی تھی تو جس کرنے پہ حضور نے بھو سکتی اوچھے کارٹ رہتی تھے نالے بطویر نالے رسال نالے حیدری حسینیہ حسینیہ یزیدیہ یزیدیہ سبحانہ نا سبحانہ اس کو کارٹ وہ ان کو کارٹ کارٹ سکتی تھی کارٹ سکتی تھی یزید پلید کی کیا شرط ہو سکتی تھی کہ میرے حسین کے گلے پر خندر ترائے یہ رب کی رضاں اور راضی تھے یہ وعدہ انہوں نے وفا کیا تو کہتے ہیں نا کہ کربلا والوں نے وعدہ وفا کر دیا انہوں نے صرف حسین پاک نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس لئے یاد رکھیں اور دنیا کو قرآن کی تجمہ کر کے بتا دیا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ میری راہ وجہ سے میری راہ میں چلتے چلتے شہید ہو جاتے ہیں مارے جاتے ہیں انہیں مردد ان تصور کرو وہ زندہ ہیں اور کائنا کے ہر شہید نے یہ مردوہ نہیں ملا میرے حسین پاک نے یہ سامل کر دیا سب کو کٹا ہے لیکن قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے سوارا